بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں جی اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نائے طرح والا ہے السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خریص ہوں گے تو فرنڈز ابھی کچھ ایک دو جو بزوشتہ منے ویڈیوز جالی تھی ہوں پہ میلے کچھ دوکرین فرنڈز کا میسیج آتا ہے جی کہ امین بھائی تینڈا میں ٹرک کا لسائنس کیسے لیتے ہیں اور اس کی جواب کیسے حاصل کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ویڈیو بنائیں تو میں ہی جو میرے دو تین فرنڈ ہیں ان کی میں فرمیش بھی ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جی اور اس کی پر نہ کیجئے کہ آپ کو بتا کہ ہماری اس ویڈیو بنانے بے بڑی محنت لگتی ہے ایڈیٹنگ ہوتی ہے تھامنیز لگتی ہیں کی ورڈز فرنڈ کی جاتے ہیں ٹائز لگتے ہیں تب جا کے کئی ویڈیو مکمل ہوتی ہے تو آپ پلیز پورا سپورٹ کیا کریں مجھے نہیں چاہے کہ کسی بھی آپ یوٹیوبر کی ویڈیو پہ جاتے ہیں تو اس کی محنت کا پھل ملنا چاہیے ویڈیوز ہونے چاہیے تو ویڈیو کو سکپنے کیجئے گا فل ویڈیو دیکھے گا بڑی انفرمیٹر ویڈیو ہونے والی ہے اور ہر بار کی طرح وہی گزارش کے چینل کو لائک کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے کمنٹ باکس پر اپنا کمنٹ ضرور دیں اور چینل کو سبسکراب بھی ضرور کریں تاکہ آپ کو آرانے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ٹائم پہ ملتا رہے وہ صورت میں ملے گا جب آپ جو جو آل نوٹفکیشن جو بیل کا بٹن اس کو پرس کریں گے چینل پرنٹ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ساتھ میں آپ کو میں یہ اپنے اپارٹمنٹ کی ہے سیکنڈ فلور پر رہتا ہوں کانڈومینیا بیڈی ہے ساتھ میں آپ کو یہ جو ٹرک کا لیسنس ہے کینیڈا میں ایک ایسے لیتے ہیں یہ بھی آپ کو دیٹیل سپتا ہے تو فرنڈز کینیڈا میں لیسنس لینے کا ایک طریق ہے جی سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پہ جب آپ کینیڈا میں آتے ہیں اگر آپ ویزیٹ بیزیا پہ آتے ہیں یا لینڈ ٹیمی کینیڈا آپ کے پاس جس کو لرننگ پیپور بھی بولتے تھے خود پرانے وقتوں میں لے کیا اب انہوں نے بیئر بول دیا جی پرمنٹ ریزیڈنٹ اس کے علاوہ اگر آپ سیٹیزن ہیں یا آپ کے پاس لیم آئی ہے یا وہاں پرمنٹ اس کی بیس کے اوپر آپ اپنے آپ کو انڈرول کرتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ جاتی ہے ایج وائز کم عمر ہے آپ کے اٹھارہ سال ہونی چاہیے اٹھارہ سال آپ کی ایج ہو اور ہیلدی ہوں اور آپ کے پاس ڈرائنگ لیسنس ہو جی جی لیسنس کہتے ہیں جی یہاں بھی جی لیسنس کی تین قسمیں ہوتی ہیں جی سب سے پہلے آپ کو جی بان لینا پڑتا ہے جو ریٹن ٹسٹ ہوتا ہے اس کے بعد جی ٹو ہوتا ہے جی جی ٹو کا مطلب ہوتا ہے جی کہ آپ کسی ایکسپیئنس ڈرائیور کے ساتھ کچھ عرصہ پانچھے مینے اس کے ساتھ ٹریننگ لیتے ہیں یا ڈرائنگ سکول میں جا کے ٹریننگ لیتے ہیں تو جی ٹو کا پرمٹ آپ کو ملتا ہے جی ون کے بعد اس کا رو ٹسٹ ہوتا ہے جب آپ پاس کرتے ہیں رو ٹسٹ لوکل سٹریٹس کے اندر لوکل گلی ملوں میں آپ کا ٹسٹ ہوتا ہے وہ جی ٹو ہوتا ہے جب آپ کے بعد جی ٹوا جاتے ہیں تو نیکس اور فائنل جو پروسس ہوتا ہے جی لیسنس کا ہوتا ہے جی جی لیسنس آپ کو ہائی وی پر لے کر جاتے ہیں اس کے ٹائی طرح پرسٹ ہوتا ہے ہائی وی پر آپ کے بعد ما شاشئے ہو چی Telas مسائل ہوتا ہے ones دےởانی شارہ ہاں جی لیسنس merchandise جو پاس کون سی گلاس میں جانا ہے یہاں پر ٹرک جی لیسنس کی بھی دو تین три کڈگری ہیں ایک ہوتا ہے ڈ ز د ایک ہوتا ہے ڈ ز جو پاس یہ ہو بھی جی لیسنس سب سے پہلا آپ نے یہ کرنا جی کہ آپ نے کسی ڈیمی سکول میں جانا ہے وہاں آپ نے یہ کہنا جی کہ مجھے جن سے ہے ائر بیگ کی انڈوسمنٹ کرانی ہے وہ آپ کی دو دن کی کلاس ہوتی ہے اس کی کاسٹ ہوتی ہے جی پرانی کاسٹ ہوتا رہا ہوں اج کل میں حالا 275-280 ہوگی اس کے اندر آپ کو توٹل ڈیٹیل سے بتاتے ہیں جی جو بڑے ٹرکس ہوتے ہیں جیسے دمپر جس کو کتے ہیں دمپ ٹرک ہوتے ہیں یا بڑے ٹریکٹر ٹیلر جس کے ساتھ کمبو ویکیل ہوتی ہے ٹریکٹر ٹیلر اس کے اندر جو بریک کا سسٹم ہوتا وہ ائر بیگ ہوتا ہے جی ائر بیگز ہوتے ہیں ائر سلنڈر ہوتے ہیں بریک چمبر ہوتے ہیں یہ پرسیل یہ سارا آپ کو پڑھاتے ہیں اس کے اندر جب وہ دو دن کی ٹرینی مکمل ہوتی ہے کلاس ہوتی ہے ہچرڑکنٹی کی کلاس ہوتی ہے زید انڈوسمنٹ کی ایوبی کی تو آپ کو آپ کے لیسنس پر زید آ جاتی ہے زید انڈوسمنٹ وہ آپ منسٹی میں جاتے ہیں وہاں جاکے آپ اپنا لیسنس کو جوں سے کرتے ہیں انڈوس کراتے ہیں چلیں فرینٹ اپی میں گھر سے بہر آجو گو تو جان سے میں نے ویڈیو کا سستا روکتا تھا وہی سے سٹار ٹرکر گا ہوں یہ ہے میری گاڑی خوڑی ہے ہندہ سئیر وی اب اس میں میں بیٹھ کے ایک خرن کے پاس جوہا رہا ہوں سانس آدمیات کے لئے ویڈیو ہی بنا ہوں گا میں یہ اپنے خرن کے پاس آ چکا ہوں تو باقی کی جو جہاں پہ میں نے ویڈیو کا حصہ روکا تھا وہاں سے سٹارٹ کروں گا تھوڑا سا میرا کام ہے یہاں پہ تو میرے سے جوڑے رہی ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو جن سے بڑی انٹرسٹن ہونی چلیے ہونے والی ہے آپ کے لئے اگر آپ کنیڈا میں آکے ٹرک کا لیسنس لے کے اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں چلیں آپ کو تھوڑے دیر کے بعد میں دورہ جوائن کرتا ہوں تو فرنس جیسا کہ آپ کو میں ویڈیو کے شروع میں بتا رہا تھا کہ جب آپ کے پاس زیڈ انڈوسمنٹ آ جاتی ہے زیڈ ہوتی ہے ائر بیک وہ آپ لے کے جاتے ہیں منسٹری منسٹری والے آپ کو کہتے ہیں جی کہ اپنا میڈیکل بھی کر رہے ہیں تو آپ جاتے ہیں ڈرکٹر کے پاس ڈرکٹر آپ کا جو سا آئی ٹیسٹ ہوئے رہے کرتا ہے ویڈین ٹیسٹ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے یورن کا سیمپل لیتا ہے اس کی رپورٹ جب آپ کو سیم ڈائم مل جاتی ہے یا سیم ڈائم دوسرے دن مل جاتی ہے وہ جب آپ کو رپورٹ ملتی ہے وہ آپ کو ڈرکٹر کی رپورٹ اس کے علاوہ زیڈ انڈورسمنٹ یہ لے کے جاتے ہیں آپ منسٹری منسٹری والے آپ کو جو آپ کے جو اکانٹ بنا ہوتا ہے وہاں پہ اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے جی کہ فلان بندہ ہے امین ہے یا ماجد ہے یا سکھویندر سنگھ ہے یا کوئی بھی ہے اس کا ڈرکٹر ٹیسٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے پلس اس کی ائر بے کی انڈورسمنٹ بھی ہو گیا ہے وہ آپ کو جیزر دے دیتے ہیں اور اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے ڈائی سو ڈالر آپ کی ائر بے کیا گی سیمٹی ڈالر آپ کیا گی ڈرکٹر ٹیسٹ کی اس کے بعد ہنڈرٹ ایٹی نائن ڈالر آپ پیک کرتے ہیں منسٹری میں جا کے اور اس کے اندر آپ کا کلاس اے کا جو ریٹن ہوتا ہے وہ انگلوڈ ہوتا ہے وہ آپ ٹیسٹ دیتے ہیں ٹونٹی میں سے سکسٹین کوسٹن آپ نے کرنے ہوتے ہیں جی تو میں لنک ڈال دوں گا جی کہ وہ جو ائر بے کے جو کیا کہتے ہیں ٹیسٹ ویر ہوتے ہیں جو کوسٹن ہوتے ہیں اور پلس جو ایک کلاس کا جو ریٹن ہوتا ہے اس کے جو کوسٹن میں لنک میں شیئر کر دوں گا ڈسکپشن میں آپ کو دے دوں گا لنک اس کا آپ اس سے لے سکتے ہیں وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو بڑی انفرمیشن ملے گی وہاں سے ویسے بھی وہاں سے ٹرک ڈریور کی ایک بک ملتی ہے ایم ٹی او سے چاہے آپ اونٹریو میں ہے البرٹا میں ہے بی سی میں ہے کیو بیک میں ہے یا اسٹرن کسی بھی پروینس کے اندر ہیں یا ویسٹرن پروینس ہیں سسکیچوان ہو گیا مانیٹوبا ہو گیا وہاں سے آپ کو یہ بک بہت آسانی مل جاتی ہے ٹین ٹو فیفٹین ڈالر میں ملتی ہے تو آپ وہ بک لے کے بھی اپنی سٹڈی کر سکتے ہیں وہ جب سارا یہ پروسس ہو جاتا ہے منسٹری کا آپ نے ائر بیک کا انڈورسمنٹ بھی کرا لی ایک کلاس کا ریٹن بھی پاس کر لیا وہ لے کے آپ سکول جاتے ہیں کسی بھی ڈیمی سکول میں یہاں بہت سے دیسی لوگ بھی ہیں جو اس طرح کرتے ہیں جو ڈیمی ویرہ سکھاتے ہیں وہ آپ سے ایک کونٹریک کرتے ہیں جی کہ آپ نے اتنا عرصہ ہمارے سے ٹرینی کرنی ہے اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے ساڑھے چار سزار سے پانچ زار ڈالر ہوتی ہے یہ آپ اپنے ذہن میں رہ لیں کیونکہ ٹیکنگ ٹرک لیسنس is not cheaper it's very costly کیونکہ یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ آپ ایک دفعہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے اوپر کیونکہ آپ ایک سکل لرن کریں گے اسکول میں گئے ہیں وہ آپ کو ڈالتے ہیں جی میلٹ پرگرام میں ایمی ایلٹی میلٹ پرگرام اس کے اندر آپ کو سیمولیشن دکھاتے ہیں ٹرک کی ان کلاس کہ آپ کو ایسے لگے گے جیسے آپ ٹرک کے اندر بیٹھے ہیں ٹرک ڈرائیو کر رہے ہیں یہ سیمٹی آور ہوگی اس کے علاوہ آپ کو کچھ چر پانچ یا چھ دن آپ کو روڈ پر لے کے جاتے ہیں آپ کی شفٹنگ کراتے ہیں جی شفٹنگ ہوتی ہے جو بین بھائی انڈیا پاکستان میں یا میڈل اس میں کئی بھی مینویل گاڑی چلاتے ہیں سٹینڈر گاڑی ان کے لیے احسان ہے جو آٹومیٹک چلاتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ ایک دم آٹومیٹک سے مینویل پیانا بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہ اب اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس طرح کی کنڈیشن آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو جو مینویل ہیں مینویل کے لیے سان ہے وہ آپ کو روڈ پر لے کے جاتے ہیں آپ کو شفٹنگ چیک چیک کرتے ہیں آپ کی سکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو بیک اپ کی ٹریننگ کراتے ہیں ٹیلر ہک کرنا سکھاتے ہیں یہ سارا جب پروسس ہو جاتا ہے تو آپ سے جو سکول والا ہے ایک فانل اگزام لیتا ہے ٹیسٹ لیتا ہے اس کا جب وہ پاسٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن چلی جاتی ہے جنب آپ کی جو ڈیٹ ہوتی ہے روڈ ٹیسٹ کی وہ ایم ٹیو میں چلی جاتی ہے تو آپ کو کسی سپیسفیک ڈیٹے بلاتے ہیں جی کہ روڈ ٹیسٹ کے لیے آج ہیں جب آپ روڈ ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو اگزامنر آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے آپ کو روڈ پہ لے کے جاتا ہے ہائیوے پہ لے کے جاتا ہے آپ سے وہ لائن چینج کرنی دیکھتا ہے کہ آپ لائن کیسے سیفلی چینج کرتے ہیں جو کربز ہوتی ہیں جیسے لیفٹ ٹن یا رائٹ ٹن وہ چیک کرتا ہے جی کہ کرب پہ دیں چڑھا رہا یہ سیفٹی میئرز ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں رکھنے چاہیے یہ سکول اولے سکول اولے بھی آپ کو یہ سکھاتے ہیں اچھا جی تو جو اگر آپ لکھی ہیں اگر آپ کی تیاری اچھی ہے کمپلیشن آپ کی پرپیشن اچھی ہے تو آپ وہ روٹس پاس کر جاتے ہیں تو آپ کو جو ایگزامنر آپ کو ایزر لائسنس دیتے جائے وہ ایک پیپر کی صورت میں ہوتا ہے یالو پیپر وہ آپ لے کے جاتے ہیں منسٹری منسٹری والے آپ کو ایک ہارڈ ایک کاپی نکال گی دیتے ہیں ایزر لائسنس کی وہ جو لائسنس آ جاتا ہے تو آپ اس کے اپر جاب اپلائی کر سکتے ہیں انیشلی جو نئے ڈریورز ہیں ان کو جاب مشکل سے ملتی ہے کیونکہ انٹاریو کے اندر جہاں جس پروینس میں میں رہتا ہوں یہاں پہ انشورنس کا بڑا ایشیو ہوتا ہے کیونکہ نئے ڈریورز کی انشورنس نہیں ہوتی ہے اس کے لیے بیس سجیشن یہی ہے جی کہ آپ کسی بڑی کمپنی میں جائے ہیں انہیں کہے جی کہا ہے ایم ورکنگ ایزا ٹرینی ڈریور ٹرینی ڈریور مدلہ ہے کہ میں نیا ڈریور ہوں مجھے کسی ڈریور ٹیم کے ساتھ چلا دے وہ آپ کو پھر لمبے ٹرپیں بھیج جاتے ہیں ہائر کر لیتے ہیں چھے مینے آپ چلائیں وہاں پر چھے مینے جب آپ آپ کا ہاتھ سیٹ ہو جائے گا آپ اکیلا ٹرک چلانا سیکھ لیں گے آپ کو بس بڑی آپشن ہو جاتی ہے آپ سیٹی میں بھی جاب کر سکتے ہیں اور ہائیوے کا بھی کر سکتے ہیں شارڈ ہائیوے بھی کر سکتے ہیں لانگ ہال بھی کر سکتے ہیں جو سیٹی میں جو ڈریور کام کرتے ہیں جی ان کی جو منثلی پیمنٹ ہوتی ہے جو منثلی سیلری ہوتی ہے جی وہ پان سے چھے ہزار ڈر ہوتی ہے جو شارڈ ہائیوے کرتے ہیں وہ ساڑھے چھے سے ساہزار بناتے ہیں جو لانگ روٹ پہ جاتے ہیں جیسے کالیفورنیا سولو میں چلے گئے وینکوور چلے گئے یا ٹرینگل رنل آپ نے کہا لیے ٹرونٹو سے وینکوور وینکوور سے کالیفورنیا وینکوور سے وینکوور سے وینکوور سے وائی ایو ایس سے بیک ٹو کینیڈا تو ایک ٹرپ کیا آپ کی تقیبن کی تین ساڑھے تین زار ڈالر بن جاتے ہیں مہینے میں اگر آپ دو لانگ ہال کریں اور ایک چھوٹا کریں تو آپ کو ساڑھے ساتھ سے آٹھ ہزار ڈالر بن جاتے ہیں تو یہ وان ٹیم انویسٹر میں انویسٹمنٹ ہے بردر اور سسٹر تقیبن کی چھ سوڑے چھزار ڈالر آپ کا ایکسپینس آئے گا یہ اپنی جو انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اپنی ذات کے اوپر کرنی ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا جی کہ آپ کا لانگ ٹرن یہ کیریئر بن جائے گا ایک اچھا فیچر ہے یہ ٹرکی میں ان فیچر اگر آپ جا کے تھوڑا سا سیٹل ہو جاتے ہیں آپ اپنی کمپنی بھی کھوڑ سکتے ہیں تو انویسٹری جو ڈرائیورز ہوتے ہیں جی جو پے ملتی ہے وہ کمپنی کے نام پہ ملتی ہے آپ اپنی کارپریشن کردیں اس کا کینیڈا کارپریشن کھلائیں گے تو دو ڈائسو اس کا ایکسپینس آتا ہے اگر انٹاریو کارپریشن کھلائیں گے اس کو پانچ چیسو ڈالر آتا ہے تو یہ تھی میرے جو فرنڈ کی جو فرمائش تھی اس فرمائش پہ میں ویڈیو بنائی ہے میں نے یہ امید ہے کہ کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی آپ کو اگر کوئی چیز رہ گیا تو مجھے بتائیے گا میں انشاءاللہ نیکس پارٹ اس کو بناوں گا تو اس میں بھی جو چیزیں رہ گیا وہ میں انشاءاللہ ڈسکس کر دوں گا تو جاتے جاتے یہ آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو چلے گے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بولیں اور بیل نوٹفکیشن کو پرس کریں تاکہ آپ کو ہارانے والی ویڈیو ٹائم پر ملتی رہے تو فرنڈز اپنا خیار رکھے گا انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ